اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد فرخ ندیم آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ آج ہم جو لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں وہ پچھلے لیکچر سے ریلیونٹ ہے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک دور ڈیزائن کیا تھا اور اس دور کے ساتھ میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو ریفرنس دیا تھا ہم اس کے سائٹ کی وینڈو ڈیزائن کریں گے دور کا سائز ہائٹ میں نائنٹی سیکس تھا اور یہاں پہ جو ہم اس کے سائٹ وینڈو بنا رہے ہیں وہ ایٹین انچ ہوگی ہمیں اس ایک نئی فائل کو کریٹ کرتا ہوں بٹ میں پہ امپورٹ کروں گا بٹ میں پہ امپورٹ کرتے وقت اب ذہن میں رکھے گا کہ یہ والی فائل جو آپ نے پہلے سے اس میں سیو کر کے رکھ ہوئی ہے وہ میں نے یہاں پہ امپورٹ کی اس کو ٹرانسفارم کرتے ہوئے سکیل کروں گا بڑا کیا اور اپروکسی میڈلی اس ڈیزائن کے قریب لاکھ اس کو چھوڑتا ہوں آلٹ کو یوز کریں اور اس کو یہاں پہ لے آئیں آپ اگر فیل کر رہے ہیں کہ آپ اس کے سائز کو اس طرح سے منج نہیں کر پا رہے تو آپ کے پاس سکیل کی کمانڈ موجود ہے یہاں پہ لنک ایکس وائے کو آن رکھیں اور یہاں پہ اس کا سائز نائنٹی سیکس اپلائی کریں اور وہ اس فائل کے ایکول یہ ڈیزائن بن چکا ہے ناظرین اس سے پہلے آپ لوگوں نے جومیٹری کے لیے کچھ ڈیزائن بنائے اور آج ہم جومیٹری تو ڈیفینیلی ہم لوگوں نے مینٹین کرنا ہی کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا ٹریس ورک بھی کریں گے ناظرین اس سے پہلے جومیٹری ہم نے بنائی میجرمنٹ کے ساتھ آج میجرمنٹ کا سہارہ لیتے ہوئے ہم تھوڑا سا ٹریس ورک بھی کریں گے تو ٹریسنگ کے کام کے لیے وہی طریقہ کا ہمارا ہوگا سب سے پہلے مارجن سیٹ کریں مارجن سیٹ کرنے کے لیے میں نے ریکٹینگل کا سارہ لیا اور اس کے باہر اوبجیکٹ سنیپ کو یوز کرتے ہوئے ریکٹینگل ڈراؤ کر دی ریکٹینگل ڈراؤ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ اس کی ڈیمنشن ریکوائیڈ ہے کہ یہ والا جو ڈیزائن ہے کتنی ڈیمنشن پہ بنا ہوا ہے ڈیمنشن ٹول کو یوز کریں اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا جو سائ سائز ہے اس کی ڈیمنشن لے لیے یہ تین انچ کا سائز یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں سے اس حج تک میجرمنٹ لیتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں تقریباً پونے دو انچ یا دو انچ کے قریب بنتا ہے میں یہاں سے بھی اس کو میجر کرواتا ہوں اور یہ دیکھیں تقریباً دو انچ کے قریب یہ ہوگا ان کا آپس میں فاصلہ یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہوگا اڈائی انچ کا ہے اسی طرح سے ان کا اگر ہم آپس میں یہ والا گیپ دیکھیں تو یہ تقریباً پونے انچی کے قریب ہوگا مختلف سائزوں سے ویریفائی ضرور کریں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ چونکہ بٹمیپ ہوتی ہے تو بٹمیپ میں پکزل بیس ڈیزائن ہوتا ہے کچھ اس میں انیس بیس کا فرق رہتا ہے تو اوورال جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تو اس کا جو باہر والا ہے وہ یہ سائز وہ آ جائے گا تین انچ اور ٹیکنیکل یہ ایک چیز آپ پھر یہاں پہ ضرور سمجھے گا کہ اگر یہ والا سائز ہم تین انچ رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جب ہم یہ گلائی یہاں پہ لگائیں گے اور اس کا اپنا سائز ٹو پائنٹ فائیو انچ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس کا فاصلہ کتنا رہ جائے گا یہاں سے اگر یہ تین انچ ہے تو ٹو پائنٹ فائیو کا ہاف یعنی یہاں سے ون پائنٹ ٹو فائیو اس میں سے مائنس ہو جائے گا میں یہاں پہ کیلکولیٹر کا سہرہ لوں گا جیسے ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے تو دیکھئے گا تھری مائنس ون پائنٹ ٹو فائیو اور یہ ہمارے پاس ون پائنٹ سیون فائیو کا مارجن آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مارجن ہے یہ ون پائنٹ سیون فائیو کا ہوگا تو میں سب سے پہلے اس کو باورڈر لگاؤں گا آف سیٹ کے ساتھ اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا جو ہم نے یہاں پہ میجر کیا تھا تین انچ اس کو انسائٹ پہ میں تھری کے ساتھ یہ آف سیٹ لیا اسی طرح سے یہ والا جو مارجن ہے ایک اور سیٹ کروں گا ون پائنٹ سیون فائیو کے ساتھ اور ایک یہ والا مارجن آ گئے یعنی ان کے لیے یہ جو چھوٹی ریکٹینگلز لگی ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مارجن بنے گا اور اندر والے اوبجیکٹ کا یہ مارجن بنے گا تو ان کو چاہے گائیڈ لائن میں کنورڈ کر لیں یا اس کو اسیٹیس ہی اب یوز کرنا جائے تو اسیٹیس یوز کریں میں گائیڈ لائن میں کنورڈ کرتا ہوں اور یہ کیا اور اس اوبجیکٹ کو ڈھلیڈ کر دے یہ مارجن یہاں سے سیم مارجن رہے گا صرف یہ اتنے ایریا اس سے باہر نکلے گا آپ اگر یہاں پہ یہ والا مارجن بھی سیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ مارجن بھی اس کا سیٹ کر دیا یہاں سے میں اس اوبجیکٹ کو سیٹ کر کے ڈھلیڈ کر دیتا ہوں ہمارا مارجن کی سیٹنگ کے لیے یہ ریکٹینگل تھی یہاں پہ یہ والی ہم نے ریکٹینگل لگانی ہے راؤنڈ ایجز کے ساتھ ریکٹینگل کا ٹول کو سیٹ کریں گے ریکٹینگل کا ٹول یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی یہ جو ویڈھ ہے فورٹین پوائنٹ فائیو میں کہہ کے کریئٹ کروں گا تو یہ دیکھیں اچھا اس سے پہلے کریئٹ کی ان پوائنٹس کے اوپر وہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ اوپر پڑی ہوئی ہے یعنی اس نے اس کے میڈ پہ یہ ریکٹینگل کر دی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ کلک کی مدد سے یہ ریکٹینگل لی تھی اس کو میں موو کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ موو ہو گئی آپ اس کو اچھی پرسین سے کرنا چاہیں تو زوم کر کے اس کو یہاں پہ شفٹ کر لیں اسی طرح سے یہ ایک ریکٹینگل ہمارے پاس موجود ہے میں آلٹ کی مدد سے اس کو یہاں پہ لے رہا ہوں اور اسی طرح سے پھر اس کی میں ڈبلیکیٹ لیتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول وی اور آلٹ کی مدد سے اس کو یہاں پہ اوپر ایک رکھا اب تھوڑی سی میجرمنٹ کی ہمیں ضرورت پڑے گی میجرمنٹ کے کیوں کرنی پڑے گی تاکہ ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ مینج کر سکے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ تھرٹین پوائنٹ ایڈ یعنی ہم تھرٹین پوائنٹ سیون فائیو میں لیتے ہیں کیونکہ ہم کسی خاص فگر پہ رہیں گے تو تھرٹین پوائنٹ سیون فائیو کس طرح سے لینا ہے تو یہ والا فاصلہ ہم نے میجر کیا تھا تھرٹین پوائنٹ سیون فائیو ہے تو میں اس کو یہاں تک ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک ریکٹینگل کا سارا لیتا ہوں یہاں سے اگر میں نے یہ ریکٹینگل ڈراؤ کی تو اس کی میجرمنٹ میرے پاس تھرٹین پوائنٹ ایٹ آئی تو تھرٹین پوائنٹ سیون فائیو میں نے اس کو اپلائی کیا تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ سائز اس کا ایڈجسٹ ہو گیا زوم کے ساتھ میں اسے اتنے لیے کو زوم کرتا ہوں اور اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے ایرو کی سے میں نے اس کے اوپر رکھا یا پھر آپ اس کو مینولی بھی اس کے اوپر موو کروا سکتا ہے ٹرانس فارم ٹول کو سیلیکٹ کریں اور یہ میں نے موو کروایا اور یہ والا جو اوبجیکٹ ہے اس کو پکڑا اور اس کے اوپر میں نے ایڈجسٹ کر دیا اب یہ والا اوبجیکٹ اس کی مدد سے میں الائن کرتا ہوں اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ مجھے سنٹر چاہیے اس سائیڈ سے تو یہ دیکھیں یہ والا اوبجیکٹ بھی اس کے ساتھ سنٹر ہو گیا لیکن یہاں پہ یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ ان سائیڈ پہ ہے یعنی اس کو اندر والا جی کے ساتھ ہم نے بورڈر کرنا ہے یہاں پہ ہم دوبارہ سے ریکٹینگل بھی ڈراؤ کی جا سکتی ہے اور اس کو ایسے بھی بنایا جا سکتا ہے میں نے یہاں سے یہ ریکٹینگل دوبارہ ڈراؤ کی اور اس کے جو ریڈیس ہیں وہ میں نے وان پائنٹ ٹو فائیو اس کو دیئے اور اس نے یہاں پہ ریڈیس ڈراؤ کر لیے یہ میں یہ علیدہ سے کیوں ڈراؤ کرنی پڑی پڑی پھر یہ ایک سوچنے والی بات ہے دیکھیں میں اگر اس کو ٹرانسفارم کرتا چھوٹا کرتا تو یہ چیز بنتی اور ریڈیس میں فرق آ جاتا تو میں نے اس کو مینٹین کرنے کے لیے نئی ریکٹینگل دراؤ کی اور آپ کو بھی ریکمنٹ کروں گا آپ نئی ریکٹینگل ہی دراؤ کیجئے گا اتنا کام ہمارا کمپلیٹ ہوا اب ہم نے یہاں پہ آرکس لگانی ہے تو آرکس آپ نے دیکھی یہاں پہ آرڈی ہمارے پاس آرکس لگی ہوئی ہیں آرکس کو اب ٹریس کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک میں نے ریفرنس لائن لگائی یہ ڈراؤ کی ہے اوپر سے گائیڈ لائن کو یہ میں نے یہاں پہ گائیڈ لائن لگائی اسی طرح سے ایک گائیڈ لائن میں نے آب سائٹ پہ لگائی ہم اس کو بعد میں مزید ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں آہ یہاں پہ ٹری پوائنٹ کرو یوز کرتا ہوں دیکھیں یہ والا اور یہ والا پوائنٹ اور اس کے ساتھ اس کو کرو کر دیا را کرو یوز کریں یہاں سے میں نے اس کے ساتھ دیا پوائنٹ اس کے ساتھ دیا اب چونکہ اس میں زیادہ پوائنٹ کی ہمیں ضرورت ہے آپ اس لیے اس کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ کیا اب دیکھیں آہ میں نے جیسے ہی انٹر کیا تو اس نے آٹومیٹکلی کرو وہاں پہ بنا لی اسی طرح سے آگے یہاں سے آہ میں کرو شروع کرتا ہوں اس لائن کو پر پھر یہ کرو پھر یہ مخصف پوائنٹ میں نے دیئے اور ان پوائنٹ سے کرو بنوا دی یہ دیکھیں کہا جی یہ کرو بن دی ان کو میرر کروائیں میں نے رائٹ پہ میرر کروائیا اور ان کو ڈرائگ کر کے آلٹ کو ہولڈ رکھے اور ڈرائگ کر کے باہر والے آج تک لے جائے یعنی وہ ڈیزائن جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے مطابق اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کریں ان دونوں ڈیزائن کو یہاں پہ جب آپ نے رکھا تو آپ کو ان سائٹ پہ بھی کرو کرنی پڑے گی میں نے تھری پوائنٹ کرو لی یہاں سے لے کر ہے یہاں تک اس کے اوپر یہ کرو رکھی اور اسے میں نے یہ شیپ دی ایسے ہی باٹم سائٹ پہ بھی کرو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کرو کی اور اس کو یہاں پہ لنک کر دیا کلوز کریں اس ڈیزائن کو یہاں سے میں نے گروپ کیا اور ٹرانسفارم کے تھو سیلیکٹ کر کے میں اس سائٹ پہ لے آیا یہاں بلا کے آپ نے شیفٹ کے ساتھ اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے اس کو سینٹر کیا یہاں دیکھ کے سینٹر ہو گیا اور اس کو پھر میں نے آہ باٹم بھی کیا اب باٹم میں یہ والا یوز کروں گا یعنی آوٹسائیڈ ایج اس کا یعنی اس اوبجیکٹ کے آوٹسائیڈ ایج کے ساتھ وہ میچ ہو جائے اور کیونکہ ہم نے اس کو ویسے ہی وہاں پہ بنایا تھا ویڈاوٹ آہ مییرمنٹ تو آپ ٹرانسفارم کے تھو ٹرانسفارم ٹور سیلیکٹ کریں ایک سائٹ آپ نے اس کے پیرلل کر لی دوسری کو یہاں پہ ویسے اس لائن کے ساتھ ملا دے اور یہ آہ ڈیزائن جو ہے یہاں پہ بن گیا یہ میں نے گائیڈ لائن یہاں سے اٹھا دی اور اب اس ڈیزائن کو آپ کریں گے میرر اپسائیڈ پہ اور اس اوبجیکٹ کو اس کے پیرلل شفٹ کے ساتھ سلائٹ کریں اور یہاں پہ آپ نے اس کے دیکھیں ہمارے پاس انسائیڈ ایج اور اوٹسائیڈ ایج ہے اب میں اس کو انسائیڈ کروں گا تو وہ یہ والا ہوگا آؤٹسائیڈ کروں گا تو یہ والا ہوگا تو لہٰذا آپ کی جب پریکٹس ہوگی تو آپ کو خود ہی سمجھا جائے کہ انسائیڈ پہ کرنا ہے یا آؤٹسائیڈ پہ کرنا ہے جیسے میں نے اس کے آؤٹسائیڈ ایج کے ساتھ اس کو آلائن کیا تو یہ والا ڈیزائن آپ کا کمپلیٹ ہوا ساست فائل کو آپ ضرور سیل کیجئے گا اسی طرح سے اس ریکٹینگل کو ہم نے ڈبل کرنا ہے میں نے ریکٹینگل سیلیٹ کی اور میرر کی کمانڈ کے ساتھ ٹاپ سے اس کو میں نے کوپی کیا اب اتنا کام آپ کا کمپلیٹ ہوا آگے ہم نے یہ والا ڈیزائن جو ہے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ڈیزائن بنانا ہے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم نے یہ سٹیپ کیوں لیا تھا کیونکہ یہ گلائی یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور آگے سے سٹیٹ لائن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پہ ریکٹینگل ایک ڈراؤ کریں گے یہ میں نے ریکٹینگل کا ٹول لیا یہاں سے یہ دیکھے گا اس ایج سے لے کے میں نے اپروکسی میڈلی اس ایج تک اس کو لیا جتنا آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اب اس کے کارنر راؤنڈ تھے میں نے سکیئر پہ اپلائی کیا اور وہ کارنر اس کے واپس سکیئر ہو گئے اور اس کے ساتھ اس کے ان سائیڈ پہ پوائنٹ سیون فائیو کا مار جائے لیکن ابھی ہم اس کے اندر یہ یہ والا جو ڈیزائن بنا ہوئے وہ مکمل کریں گے تو پھر اس کو جہاں سے ٹرم کروا کے پھر اندر آف سیڈ لیں گے تاکہ یہ ڈیزائن اس کے اندر بھی بن جائے یہاں پہ میں ایک سرکل کی کمانڈ لیتا ہوں اس کے میڈ کے اوپر میں نے یہ ایک سرکل ڈراؤ کیا تو ٹرانسفارم ٹول کے تھو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں جو اس میں مین چیز قابل بحث تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم نے یہ ڈیزائن اپ سیڈ پہ نکالنا ہے تو ہمیں پہلے سے ہی اس کو اوپر اضافی رکھنا ہوگا میں یہاں سے ایک گائیڈ لائن لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا اس کا اپر ایج ہے اور یہ اس کا لور ایج ہے تو اس اوبجیک کو موف کروائیں کہاں پہ رکھیں گے اس کے اوپر میڈ بھی آ گیا اہدر سے بھی اس کا سنٹر آ گیا تو اس کے ساتھ یہ والا جو ڈیزائن ہے ہمیں علیہدہ سے ڈراؤ کرنا ہوگا آپ یہاں پہ آرک لیں اس ایج کے ساتھ اور یہ آرک بنا دیں ایسے ہی آپ اس آرک کو میرر کروا کے دوسری سمت بھی لے جا سکتے ہیں آرک کو ہولڈ رکھئے گا اور زوم میں نے کیا اور اس کو اس ایج پہ چھوڑا وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ مل گیا ابھی ہم ٹرم کی کمانڈ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹرم لیا یہ ٹرم کیا یہ ٹرم کیا تو یہ والا جو ڈیزائن تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ وہ آپس میں جب میں نے اسے ٹرم کیا تو آٹومیٹکلی جوائن ہو گیا آف سیٹ کی کمانڈ یوز کریں گے پوائنٹ سیون فائیو آف سیٹ ہونا ہے پوائنٹ سیون فائیو اور ان سائیڈ پہ یہ اب آف سیٹ ہو گیا اور دیکھئے گا آپ کے ڈیزائن کے بالکل مطابق ہوا یہاں تک ہمارا ڈیزائن اکی ہے یا بھئے جو اس ڈیزائن کے اندر بیل بنی ہوئی ہم ان بیل کے اوپر کام کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا ڈرا کرو میں ڈرا کرو کا ٹول یوز کریں میں اس کا آغاز کرتا ہوں پہلی اس پوائنٹ سے بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے پوائنٹس مارک کرنے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی یہ جو ٹول ہے اس کی کرو کو منیج کرتا جائے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں سے یہ والا ٹول یوز کرتے ہوئے ایک کرو بنا دی ایسے ہی انسائٹ پہ اس کو لیں یہ دیکھیں مختلف پوائنٹس یہ اب آپ کی جب پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں پہ پوائنٹ لینا ہے اور کہاں پہ نہیں لینا یہ دیکھیں یہ جتنا اس قبل کو سموتھ کرنا چاہیں گے اتنے پوائنٹس آپ کلوز لیں گے ایسے ہی میں نے یہاں سے یہ لیا یہ دیکھیں جہاں پہ گلائی چھوٹی ہوتی ہے وہاں پہ آپ پوائنٹس ہڑے کلوز لے لیں جہاں پہ گلائی تھوڑا بڑے سائز میں ہوتی ہے وہاں پہ آپ اس کے پوائنٹس دور دور لے لیں اس طرح سے وہ ڈیزائن آپ کے ریکوائیڈ ڈیزائن کے مطابق اس کی کرویڈ کروا دے گی یہ دیکھیں جی یہ کب بنی پھر میں یہاں سے یہ ڈیزائن لیتا ہوں یہ ڈیزائن جو بیل کا تھا وہ اس کے ساتھ بڑھ جوا یہاں سے یہ دیکھیں یہ سٹیپ ایک یہ ایک یہ اور میں یہاں سے اوپر والا ڈیزائن بھی کمپلیٹ کر رہا ہوں زوم میں نے آپ کو ہمیشہ بولا کہ زوم کو زیادہ زیادہ یوز کریں ہوا میں کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ زوم یوز کریں اور اچھے طریقے سے پکزل بیسٹ کام کریں اتنے ہی آپ کے ڈیزائن میں خوبصورتی اور ایکوریسی آئے گی اسے طرح سے آپ اس کو تری پوائنٹ آرک سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے میں نے یہ آرک لی اور یہ کیا اس کی شیپ کو فائنل کیا ایسے میں نے یہاں سے اب یہ اس کے ساتھ یہ ڈیزائن میں لہا ہوا ہے یہ دیکھیں کلوز کریں اس طرح سے آپ اس کو فورا اس کے ساتھ جوائن کروا دیں جے پریس کریں اور ان کو جوائن کروا دیں تاکہ یہ افجیک جو ہے نا وہ کمبائن فارم میں آپ کو ملے یہ پھول کی ایک پتی یہاں سے یہ گئی اس سائیڈ پہ میں یہاں سے تری پوائنٹ آرک یوز کروں گا اور اس کے ساتھ یہ آرک دی اس کے بعد یہاں سے پھر میں آرک ڈراغ کا آپشن یوز کروں گا اور اس کو یہاں پہ تھوڑی اس طرح سے زگ زگ دے کے یہ کیا اور پھر یہاں پہ یہ تری پوائنٹ آرک کو یوز کر کے یہ کیا پھر ایسے ہی اس کو نوڈ سے میں تھوڑا سا نیچے کروا رہا ہوں این پریس کیا نوڈ والا آپشن آنو ہوا اس کو تھوڑا سا یہاں تک کیا پھر آپ آرک کمانڈ سلیٹ کریں اور ان دو پوائنٹس کو آپس میں اس ساتھ سے ملا دیں اور ان تینوں بلکہ چاروں اوبجیکٹس کو سلیٹ کریں اور جائن کر دیں جے کے اس مدد سے اور یہ ایک سائیڈ کا دیزائن کمپلیٹ ہوا اسی طرح سے اس سائیڈ پہ اگر ہم بات کریں تو یہ بھی تری پوائنٹ آرک ہی یوز ہوئی ہوئی ہے یہاں سے یہ کریں پھر یہاں سے یہ کریں اور اس جگہ پہ آپ کرو کی کمانڈ یوز کریں تھوڑا سا زگ زگ ڈالنے کے لیے اور اس کے بعد ان تینوں کو سلیٹ کر کے جائن کر دیں باہر کلک کیا اب یہ والی جو اس سائیڈ پہ پتی آپ کو نظر آرہی ہے اس کے لیے ہم لوگ کرو کی کمانڈ کو یوز کریں گے تھوڑی بہتی اگر ویریشن رہ جائے گی وہ آپ نوڈ ٹول کے ساتھ بعد میں اس کو اڈجسٹ کر سکیں گے جی میں نے نوڈ ٹول کو سلیٹ کیا اور اس اوڈجسٹ کو یہاں سے سلیٹ کریں اس کے ساتھ لگایا اور یہ دیکھیں اس کی شارپنس کو بہتر کیا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک نوڈ گلت لگئی تھی آپ اس کو یہاں سے رائٹ کلک کر کے ریموو بھی کر سکتے ہیں ڈلیٹ پوائنٹ اور اس طرح سے یہ ایک سائیڈ کی پتی بھی کمپلیٹ ہوئی اسی طرح سے ہم کرو ف لائن کو کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے یہاں سے یہ کیا اس سے یہ اندر ویڈ سائیڈ پہ لائن ڈراؤ کر دی ایسے ہی یہاں سے یہ لائن ڈراؤ کر دی یہاں سے یہ اور یہاں سے یہ اسی طرح اس کے اندر کے سیگمنٹ ہم نے بنائے کلوز کریں یہ کہ تمام اوبجیکٹ کو شریک کر کے ایک دفعہ جوائن پریس کریں اگر کوئی لائنیں اس میں آپ سے جڑ سکتی ہیں تو وہ ساری جڑ جائیں گی تو یہ ہمارے پاس ایک سائیڈ کا فلور کمپلیٹ ہوا اور اس کو میں یہاں سے کوپی لیتا ہوں ساتھ اس کو میں میرر بھی کرواؤں گا یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پر میرر کیا اور اس کو موو کروا کے اس کے اوپر رکھ دیں تھوڑا بہت اگر آپ کو روٹیٹ وغیرہ کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ روٹیٹ کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں روٹیٹ کروائیں سائز بھی تھوڑا بہت آپ کو اگر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو پر ایڈجسٹ ہوا اس پورے اوبجیکٹ کو شریک کیا اور کنٹرول جی کے ساتھ گروپ کر کے میں یہاں پہ لے آتا ہوں اس کے بالکل آپ میڈ پہ رکھیں اور اس ڈیزائن کو آپ جیسے چاہیں یوز کریں یہ جو ڈیمینشن سی وہ ساری آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اس کے اوپر آپ یہاں پہ کوئی بھی دوسرا ڈیزائن کوئی چیز اگر بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یہ ایک ڈیزائن تھا میں نے اس کو ایز ایز ٹریس بھی کیا اور ڈراؤ بھی کیا تو ناظرین آج کی ہماری ایک ڈور کے حوالے سے کمپلیٹ ہوئی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ایکسرسائز سے کچھ نئے ٹولز ملے ہوں گے آج کی اس ایکسرسائز میں جو ہمارے ٹولز تھے جیسا کہ ہم نے پہلے اس میں آفسیٹ کے کمانڈ جو یوز پہلے لکھی ہیں وہ یہاں پہ دوبارہ کی کرو کی اسی طرح سے ہم نے ٹری پوائنٹ آر کو یوز کیا ٹرم کی کمانڈ کو یوز کیا ہم نے کچھ اوبجیکس کو ڈراؤ کیا کچھ کو ہم نے ٹریس کیا تو یہ مختلف کمانڈ کے کمبینیشن سے ہمارا یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہوا جاتے وقت آپ لوگ اسے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوست احباب کے شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ ہمارا جو نیکس لیکچر ہوگا وہ پیٹرن کے اوپر ہوگا